یہ موقع خاص طور پر غرابہ کی ایانت اور مدد کا ہے عمارہ تو دو دو تین تین مہینے کا راشن گھر میں لاکھے جمع کر کے بیٹھ گئے لیکن دوسری جانب وہ غرابہ وہ لوگ جو روز کی روٹی کماتے ہیں اور روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں اب جب روزگار بند ہوئے اور ملٹ میں لاکڈون ہو گیا تو ان کے لیے وہ اسباب وہ ذرائع رزق کے حصول کے بند ہوئے تو وہ بھوک سے گر مر جائیں تو یہ اس وائرس سے زیادہ دردناک وائرس نہیں ہے چونکہ لوگوں کو وہ وائرس نظر آتا ہے جو میڈیا دکھاتا ہے تھر کے اندر کتنے لوگ بھوک نامی وائرس سے مر رہے ہیں اس لیے صدقہ و خیرات کیا جائے معصورہ دعائیں پڑھی جائیں خوف زدہ ہونے کی بچائے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں اور کسرت کے ساتھ استغفار کیا جائے اور کسرت کے ساتھ اللہ کی تسبیر پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا